اسلام علیکم ویلکم بیک دوستو آج کی سیڈے میں آپ کو یہ بتائیں گے کیپیڈ فون LCD کیپیڈ فون آپ کے پاس کوئی بھی ہو نوکیا g5 یا کال می یا کیوں بیل کوئی بھی ہو اس کی LCD کا لیٹ کا پرابلم آجائے تو وہ کیسے آپ نے سون کر رہا ہے یہ دیکھیں میرا فون ہو نا اس وقت آپ کے سامنے اور اس کی LCD کی لائٹ میں چاہیے آپ کو پتہ کیسے چلے گا کہ اس کی لائٹ کا پرابلم ہے آپ نے نیچے کوئی لائٹ نیچے جس کے نیچے سے لائٹ مار کے دیکھ رہا نہیں ہے کہ آپ کو پتہ چل جائے گا کہ اس کی LCD ہو گئے اور لائٹوں کا مسئلہ ہے وہ آپ نے کیسے حال کرنا ہے اسی ویڈیو میں آپ کو آپ کے سامنے کر کے دکھائیں گے چلیے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں آپ نے اس کو اس طرح کر کے اصل میں یہ مسئلہ جاتا ہے کہ یہ جو اس کی سٹیپ ہوتی ہے نا اس کے اندر پرابلم آجاتا ہے یہ آپ سٹیپ دیکھ سکتے ہیں اس میں کوئی دو لینے ہوتی ہیں اس کی جو جو LCD کی لائٹ کو جلاتی ہیں اس کے یعنی کہ چار یا تین LED اس کے اندر لگی ہوتی ہیں ان کو ایک تو پلس کا پوائنٹ ہوتا ہے جو ڈریکٹ لی یہاں سے یہاں چلا جاتا ہے ٹھیک ہے جس کو بولتے ہیں 3.7 یا 3.5 گولٹ جو ہوتا ہے ٹھیک ہو گیا اس کے بعد آپ نے اس کو آرام سے اتار لینا ہے جو اس کا اوپر پیپر ہوتا ہے LCD کا یہ آپ نے آرام سے اتارنا ہے کہ LCD ٹوٹے بھی نہ ٹھیک ہے یہ میں نے اتار لیا اور اس کے بعد اس کو سپلائی دینی ہے میٹر میں اوپر اس لیے رکھا ہے تاکہ آپ لوگوں کو نظر آ جائیں اچھا یہاں پہ چیک کرنا ہے یہ اس کا جو پوائنٹ ہوتا ہے یہ پلس ہوتا ہے ٹھیک ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اس پہ وولٹ آ رہے ہیں ٹھیک ہے یعنی کہ اس سائیڈ جو پلس کا پوائنٹ ہے یہ اوکے ہے اس کے بعد آگیا مائنس پوائنٹ یہ دیکھیں اس پہ کوئی وولٹ ہوئی آ رہی ہے ہم نے کرنا کیا ہے کہ اس کا جو مائنس پوائنٹ ہے نا اس پہ آپ نے اٹھا کے جمپر یہاں پہ لگا دینا آپ کا مسئلہ حال ہو جائے گا اور میں آپ کے سامنے لگا کر رہا ہوں یہاں پہ آپ کوئی بھی لے دی نہیں یہ جمپر وائر میرے پاس یہ ہے ٹین ایم ایم کی مائنس پہ یہ جب پہ جہاں مائنس پہ مائنس پہ مائنس پہ مائنس پہ مائنس پہ اچھا آپ کو شاید دکھائی دے رہا یہ میں نے جمپر لگا دیا یہ جمپر میں نے لگا دیا اچھا یہ جمپر لگانے کے بعد آپ کا مسئلہ یہ تو حل ہو جائے گا اور میں آپ کو یہ بتانا جا رہا ہوں کہ اگر یہ پھر بھی آپ کی لائٹ نہیں جال رہی تو آپ نے یہ جو یہ پوائنٹ ہے نا پلس والا بورڈ میں کسی جگہ سے بھی بیٹری کا کرانٹ جو ہوتا ہے جس کو بولتے ہیں وولٹ کرانٹ یعنی کہ یہ کرانٹ میں آپ کو بتا رہا ہوں یعنی کہ بیٹری کے اندر جو کرانٹ آ رہا ہوتا ہے 3.5 یا 3.7 وولٹ کرانٹ اس کو آپ نے اٹھا کے یہاں پہ لگا دھنا آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا ویسے تو یہ پوائنٹ کے اندر بھی کرانٹ آ رہا ہے اس جگہ پہ ٹھیک ہے یہ جو پوائنٹ ہوتے ہیں نا لائٹ ہوں کے یہ چار پوائنٹ ہوگے اسی جگہ پہ یہ دیکھیں ایک ایک دو تین یہ تین پوائنٹ ہوتا ہوگے مائنس کے ٹھیک ہے یہ جو آگے پوائنٹ ہے نا اس میں تقریبا یہ وولٹ آ رہے ہوتے ہیں بیٹری کے میں آپ کو چیک بھی کرا دیتا ہوں یہ دیکھ سکتے ہیں آپ نے میٹر کے تیار پوچک رہا یہ دیکھیں دیکھا سیم تو سیم وہ ہی جو وولٹ آ رہے ہوتے ہیں یہ ریکٹ آل سیڈی کو جاتے ہیں جو جو یہ جو پوائنٹ ہوتا ہے نا اپنا مائنس والا یہ آٹو ٹریک ہوتا ہے ٹھیک ہو گیا تو ہم اب اس کو فٹ کر کے چیک کرتے ہیں کیا یہ ہم نے جو کام اس پہ کیا ہے وہ مسئلہ حل ہوا یا نہیں واپس پہ پی پپ لگا دیتے ہیں جو ہم نے اتارا ہے اچھی طرح سے بورڑ کے اندر اس کو فٹ کریں گے کٹ کے اندر موسیقی اس برونت کو پاتا نے وہ ر問яет ڈی 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 تک جو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں آپ کا مائل بالکل ہوکے ہو گیا سکرین پر کی لائٹنگ جل گئی ہے بالکل ہوکے ہو گیا ٹھیک ہے یہ تھا ہمارا آج کا ٹاپک تم ملتے ہیں کسی نیکس وڈیو میں تب تک کے لیے اپنا خیار رکھیں چینل کو سبکرائب کر دیں ویڈیو کو لائک کر دیں تھینکیو اسلام علیکم موسیقی